موسیقی تحریک پاکستان کے ہیروز تحریک پاکستان عظم حوصلے استقامت ولولے اور جذبے کی داستان ہے اس داستان کے مرکزی کردار بلہ شبہ بانی پاکستان قید آزم محمد علی جناہ ہیں جن کی مدبرانہ اور دور اندیش قیادت میں اسلامی آنے برسغیر کی قسمت بدلنے میں دیر نہ لگی تحریک پاکستان کے اکابرین ہو یا کارکنان ہر ایک قابل توجہ اور لائق تحسین ہے آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں تحریک پاکستان کے ایک قابل اعترام شخصیت بے باگ اور بے لوز کردار جناب نور الامین کا جنہیں صداقت وفا اور حب الوطنی کا امین اور پازبان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا آپ مولوی زہیر الدین کے فرزند تھے مشرقی بنگال میں اٹھارہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے آپ نے ایم ای ہائی اسکول زلہ میمن سنگھ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر آنند مہن کالٹس میں آپ نے انیس سو چونتیس میں کلکتہ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی آپ کی پہلی شادی میمن سنگھ کے دیوان خاندان میں ہوئی جبکہ انہوں نے دوسری شادی دھاکہ کے قاضی خاندان میں کی آپ نے دسٹرک بار میمن سنگھ میں وقالت کا آغاز انیس سو چوبیس پچیس میں کیا اس کے ساتھ ہی سیاسی سرگریوں میں بھی حصہ لینا شروع کیا اور میمن سنگھ دسٹرک پورٹ کے انیس سو سنتیس سے انیس سو چھالیس تک چیئرمن رہے دسٹرک مسلم لیگ میمن سنگھ کے صدر منتقب ہوئے انیس سو سنتیس کے انتخابات کے دوران قائد عظم کے ہمراہ دورہ بنگال کیا جس کے بعد قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ گہری وابستگی ہو گئی اس طرح جناب نور الامین مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے لگے جناب نور الامین انیس سو بیالیس میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر بنگال کے قانون ساز کانسل کے رکن منتقب ہوئے آپ دوسری بار انیس سو چھالیس میں بنگال کے قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے جناب نور الامین انیس سو چھالیس سے انیس سو سنتالیس تک بنگال اسمبلی کے سپیکر رہے نور الامین آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمان آنے برسغیر کا پیغام قریہ قریہ اور گلی گلی پہنچاتے رہے برطانوی حکومت نے مقامی افراد کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے اور کچھ لوگوں کو اپنے خاص حلقے میں رکھنے کے لیے کئی ایک خطابات دے رکھے تھے آپ کو بھی خان بہادر کا خطاب دیا گیا تھا کہتے ہوئے خان بہادر کا خطاب انگریزوں کو واپس کر کے قومیوں ملی ہمیت کا ثبوت دیا پیام پاکستان کے بعد دستور ساز اسمبلی کے رکن منتقیب ہوئے مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے رکن بنے اور انیس سو سنتالیس ارتالیس میں مشرقی پاکستان کی پہلی کابینہ میں سیول سپلائرز کے وزیر رہے ستمبر انیس سو ارتالیس میں جناب نور الامین مشرقی پاکستان کے وزیر اعلی بن گئے جناب نور الامین دو مئی انیس سو سرشٹ کو پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کے رکن بنے جناب نور الامین نے بنگلہ دیش کے قیام کے بعد بھی پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھی وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو لوگ کہتے تھے کہ بہتر ہوتا ہے ہماری اولاد ہمارے سامنے دو ٹکڑے کر دی جاتی نہ کہ قائد آزم کا پاکستان جب زلفقار علی بھٹو دسمبر انیس سو اکتر میں پاکستان کے صدر بنے تو نور الامین کو نائب صدر مقرر کیا گیا انیس سو تہتر کے نئے آئین کے نفاظ تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے آپ نے دو اکتوبر انیس سو چوہتر کو آرزہ قلب میں مبتلا ہو کر راولپنڈی میں انتقال کیا اور مزار قائد آزم کے آہتے میں دفن ہوئے موسیقی